موسیقی ایسی بانی بولیے من کا آبا کھوئی ایسی بانی بولیے من کا آبا کھوئی اور ان کوشی تل کرے اور ان کوشی تل کرے آپ ہشی تل ہوئے کبیرہ آپ ہشی تل ہوئے بڑا ہوا تو کیا ہوا جیسے پیڑ کھچو بڑا ہوا تو کیا ہوا جیسے پیڑ کھچو پنچی کو چھایا نہیں پنچی کو چھایا نہیں پھل لاغے اتی دور کبیرہ پھل لاغے اتی دور کبیرہ چوک پل مانگے سب کی کھے نہ کہوں سے دوستی نہ کہوں سے دوستی نہ کہوں سے بہر کبیرہ نہ کہوں سے چھایا میں چلا برا نہ ملیا کوئی برا جو دیکھن میں چلا برا نہ ملیا کوئی جو دل کھو جو اپنا مجھ سے برا نہ کوئی کا میرا مجھ سے برا نہ کوئی بہت بہت شکریہ جوش سے بتا چل جاتا ہے کہ یہ جبلپور ہے بہت بہت شکریہ جبلپور مدھر پردیش کی شروعات کر رہا ہوں آج جبلپور سے باتچیت کا سلسلہ آپ سے جوڑ رہا ہوں بھئیہ جی کہیں کا جبلپور آنا نہیں ہوا میرا میں نہیں جانتا کیسے اور کیوں ہوا پچھلی بار بھی نہیں ہو پایا لیکن کہتے ہیں کہ تھوڑا دیر ہوئی ہے لیکن کسر پوری کر کے جاؤں گا اور باتچیت کا سلسلہ آپ سے جرور جوڑنا ہے مجھ سے بولا کہ جبلپور کیوں میں لگا جبلپور تو کئی آنے کے کئی کارڈ ہیں بیڑا گھاٹ تو ہی ہے مجھے تو کناٹ پیس میں بہت سارے لوگ مل جاتے ہیں بیڑا گھاٹ ہرشنکر پرسائی جی کی ہے بھوانی پرسات مشر جی کی تمام سارے لوگ جن کا میں ذکر کر سکتا ہوں پولٹیکل فیلڈ میں بہت سارے لوگ شرد یادو جی کا پولٹیکل کیریر یہاں سے شروع ہوا بہت سارے لوگ گاندھی جی کی یہاں پہ آنا ہوا عدیویشن میں بہت سارے ریزن ہیں لیکن سب سے بڑا ریزن یہ کہ اس وقت میں یہاں اس لیے موجود ہوں کیونکہ آپ سارے لوگ یہاں پر موجود ہیں اس لیے میں یہاں پہ موجود ہوں بہت بہت شکریہ کہاں سے آنا ہوا بھئیہ کھڑے ہوئیے کیا نام آسیس تیواری آسیس جی کیا کام کرتے ہیں گورنمنٹ کانٹر گورنمنٹ کانٹرکٹر ہیں تو بڑے آدمی ہیں آپ تو بڑے آدمی ہیں کانٹرکٹر ہیں بہت اچھی بات ہے بہت بہت شکریہ کامنا ہے کچھ کہنا ہے سوچ کے کہنا ہے سوچو پہلے کیا کہنا ہے کیا ہے کانگریس نے پچھلے بار بروجگاری بھٹے ارے میرے مالک کانگریس نے پچھلی بار یہ اور بی جے پی نے ساڑھے چار سو کا سلنڈر اور انہوں نے یہ ارے کچھ اور اپنی بات مانگ لیتے کہہ لیتے کہ بھائیہ یہاں یہ ہے یہ ہے اور اگر یہ یہ ہو جائے تو اندہور سے آگے نکل جائے گا جبل پور کچھ یہی کہ لیتے ہیں تو مجھے اچھا لگتا خیر چلو تم بہت بولو اپنی باقی ہم جوڑے لیں گے جی بولو پچھلے بارے نے چار ہزار روپے بروجگاری بھٹے کی بات کی تھی کس نے کانگریس نے ہاں جی یہ کس کو ایتے لوگ بیٹھے اس میں کس کو ملا ہے ہے تو کوئی بروجگار رہی رہی ہے ہاں 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 آگے بچیاں تھوڑی چڑھائیں گے ہمارے محمد جی نے تو دے دیا سی کو کمائی ہو جنا گجب ہے بھائی بگل میں ہی جواب بھی آ جاتا ہے جی جناب اب ہاتھ اٹھا رہے تھے بہت دیر سے کیا نہ ہمیں سب میں آ رہا ہوں ہاں 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 جی جناب آ رہے آ رہے آ رہے کیا نہ ہمیں آپ کا راج کمار بالبی کی بہت بہت سواگت ہیں آپ کا صاحب یہی رہتے ہیں میں آ رہا ہوں میں آ رہا ہوں یہی رہتے ہیں آپ کیا کام کرتے ہیں صاحب private job ہے میرا private job ہے جی کیا بولنا چاہ رہے ہیں آپ میں یہ بولنا چاہ رہا ہوں कि BJP سرکار میں جو یوجنہ چلی ہے وہ کانگریز کی سرکار نے آج تک کبھی یوجنہ دی نہیں ہے مدی پریجیس میں BJP نے جو دی جو BJP نے دی ہے وہ کانگریز نے آج تک نہیں دی ہے یہ پندرہ میں نے بولتے ہیں کرج ماب کر دیں گے نہ کسانوں کو کرج ماب کیا کس نے کانگوریسی سرکار نے کرجہ نہیں ماب کیا کمانات کی سرکار آ تو جانے دو پہلے ابھی تو ابھی تو کسک 15 مہینے سرکار بولے 15 مہینے سرکار رہی تو تب کی بات ہو رہی ہے 15 مہینے پہلے کی بات ہاں بابو جی ایک بات فسی ہوئی ہے کہیں بات کوئی بابو جی نام کیا ہے آپ کا رام کمار راجوریا کیا کام کرتے ہیں بابو جی اچھا جی پردھان منتری ہے کہ ایسی یوجنا بنائیں جس میں 10 ہزار روپے سے کم کسی پرائیویٹ کام کرنے والے کو نہ ملے ویسے تو منمم ویجز لگے ہوئے ہیں منمم ویجز ہیں لیکن پرائیویٹ نوکری کرنے والوں کا اپنا دکھ اور اپنا درد ہوتا ہے جی بابو جی کیا کریں بابو جی میرا نام مہیندر سنگھ اور میں نے کانگریس کا بھی ساسن کال دیکھا ہے 2004 کے پہلے رات میں دن میں صبح 18 سال سے بجلی کٹ ہوتی کہ کہیں پہ بھی کوئی بھی سمسیہ نہیں ہے مول بوس سویدہوں کی آپ بات کریں گے 18 سال پہلے ایک بھوپال کے لیے ٹرین تھی ایک ڈلی کے لیے آج کی ڈیٹ میں چھیک رہنے ہیں اور دیس کے ہر سہر سے کنیکٹویٹی ہے آہھ også حضی جس سکول میں انہوں نے 18 سال پہلے پڑھے ہیں وہ کانگریس کی اندھی سامان لیے اور آج میں بتا دوں کانگریس کو مہج پندرہ мужчине کا سمیے ملا تھا 18 سال سے آپ پورے لوگ یہ بے روجگار ہیں اگر کام میں ہوتے تو شاید اپنا کاروار کرتے ہوتے ہیں اٹھارہ ہاں 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 ارے آرام تھے آرام تھے ابھی آپ نے کہا نا کرسی جانے کے بعد لوگوں کو دیکھتا ہے جنتا تو آٹھا اب ان کی کرسی جانے کی والی ہے آٹھا یہ بتاؤ کوئی سے بتا چلا تمہیں آٹھانے والی ہے اب ان کو اپنی بہنوں کی آزار رہی ہے ایک ہزار اپنی بہنوں کو دے رہے ہیں اٹھارہ سال پہلے ان کو خوش نہیں تھا دیکھو بھائی دیکھو میرے بات دیکھو میرے بات میرے بات سنو آرام سے آرام سے تسلی کے ساتھ تسلی کے ساتھ تسلی کے ساتھ میں سنوں گا ساری باتیں مجھے تو معلوم نہیں کون کیا ہے میں جلگل بات سنوں گا جو میمان ہمارے ساتھ موجود ہیں میں ان سے آپ کا تعریف کرا دیتا ہوں ڈاکٹر سرلا ساہو جی آم آدھی پارٹی کا پک شکنے کے لیے موجود ہیں سورو باتی شرما جی ہیں بہت بہت شکریہ thank you so much کانگریس کا پک شکنے کے لیے ششی کان شکلا جی بی جے پی کا پک شکنے کے لیے کچھ یہاں پہ کبھی موجود ہیں بچے موجود ہیں اور تمام سارے وہ لوگ جو کسان اور کسانوں کی سمسیاؤں کو لے کر سوال اٹھاتے رہے ہیں میں سب کا بہت بہت سواگت کرتا ہوں پہلے میں کانگریس کو موقع دیتا ہوں بی جے پی ویل ریسپونڈ اور اس کے بعد آم آدمی پارٹی اور آم آدمی پارٹی اپنی بات کہے گی سب سے پہلے کانگریس آپ نے سنا لوگوں نے کہا کہ ان کی سرکار میں یہ یہ ہوا آپ پندرہ مہینے جرور آئے تھے لیکن اٹھارہ سال پہلے ایک ٹرین تھی بھوپال کے لیے دلی اور بھوپال کے لیے لیے دیکھئے اب تو چھے چھے ٹرینے ہیں دیکھیں پتیگ جی سب سے پہلے تو میں آپ کا سنسکار دانی میں سواگت کرتا ہوں آپ تہجیب کے شہر کے ہیں ہم لوگ سنسکاروں کے شہر کے ہیں اور سنسکار سے ہی اور سنسکار سے ہی تہجیب آتی ہے اور دونوں ساتھ ساتھ چلتی ہیں پہلے تو آپ کا میں یہاں پر سواگت کروں بہت بہت سواگت ہے thank you so much نی سندے ہمارے بھائی نے جو بولا کہ 18 سال پہلے لائٹ کی ایسی ویوستہ تھی ٹرینے نہیں چلتی تھیں آپ اور اس کے 40 سال پہلے جائیے جب یہ دیش آجاد ہوا تھا تب سے لے کے جو وکاس یاتر اس دیش کی آگے بڑھائی تھی وہ کس نے بڑھائی تھی ان کے جو نیتا جو آج بیچ رہے ہیں بڑے بڑے سنسکار یہ کانگریس نے بنائے تھے بھارت ہے ویلیکٹیکل لیمیٹیٹ کس نے بنائی سیل آثورٹی آف انڈیا کس نے بنائی اس رو کس نے بنایا جن کو ان کے جو بڑے بڑے ان کے جو ستہ داری جن ہیں وہ اس کو بیچ رہے ہیں کہتے ہیں کہ یہ جو سانس ڈالی ہے یہ ہم ہی نے ڈالی ہے آپ کے اندر اگر ہم نہ ہوتے تو آپ کیسے ہوتے بی جے پی انتظار کر رہی ہے بی جے پی آلے تو سیلینڈر چلا رہے ہیں ایک اکسیجن کا ساس تو نورمل اکسیجن تو کانگریس نہیں ڈالی ہے بی جے پی والوں نے تو سیلینڈر اصلی اکسیجن تو کانگریس نے ڈالی ہے دیش میں جی جنابی آلی بی جے پی کا پکٹ دیکھیں آج کانگریس کو کہنے کو کچھ نہیں ہے جوالپور کی بات لے لیں ہائی کورٹ بریٹس گورنمنٹ کا بریٹس پیریٹ کا جوالپور کے گارڈن جوالپور کا ہسپتال میڈگل کالج ایک مناٹ ایر کنیکٹیوٹی چال ہوئی بھارتی جنتہ پارٹی کے کارکال میں چال ہوئی چار ازار کروڑ کی رنگ روڑ بھارتی جنتہ پارٹی کے کارکال میں 100 کروڑ کا پلائی ہوور بھارتی جنتہ پارٹی کے کارکال میں ہر وکاس کے کام بھارتی جنتہ پارٹی کے کارکال میں ہوئے بھائی صاحب بھائی صاحب ہمارے بڑے بھائی ہیں شاشکان شکلہ جی نے اتنی بڑی بڑی چیزیں اتنی بڑی بڑی چیزیں شاشکان بھائیہ نے بتا دی جو دشکوں سے جولپور میں ہو رہی ہے لیکن ایسا کیا کارن ہے کہ جبلپور کا نوجوان اس کے بعد بھی جبلپور میں نہیں ٹھیر رہا جبلپور سے پلائن کر کے پونہ بینگلور وہاں پڑھائی کر رہا وہی بس رہا اور اس کے ماں باپ جبلپور میں رہ جا رہے ہیں یہ بجرگوں کا شہر ہو گیا اتنی اپلپدیوں کے بعد آئی ٹی پارک جبلپور میں پہلی بار بھارتی جنتہ پارٹی کے سانسات اور بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار کے پریاس سے ساڑھے تین سو چار سو کروڑ کا کھولا ہے جس میں آنے والے سبہ میں جبلپور کے تس ہزار یوان کو روجگار ملے گا ہاں جی ایک کوشن تھا اب میں آرہاں میں آرہاں میں آرہاں میں آرہاں میں آرہاں ایک منٹ ون بائی ون ون بائی ون ایک ایک بار ایک ایک بار جی جناب کیا نام ہے صاحب رنجیت جی رنجیت جی کیا کام کرتے ہیں آپ پیسے سے وکیلوں پیسے سے وکیلیں دو فرلانگ دور چلا گیا وکیل صاحب درائیے گا نہیں مجھے بلکل بھی جی میں آرہاں میں آرہاں میں آرہاں جی رنجیت جی سوال پوچھئے میرا فرشن ہے کہ یہاں پر جبلپور سنسکار دھاری میں 18 سے 40 ورس کے یووا کھڑے ہیں یہاں پر اس یووا کے لئے سے 18 سال والی سرکار نے آنس تک ایسی کونسی یوجنہ کے کریانوین کر دیا جس سے جبلپور شہر کے لوگوں کو بینگلور اور دلی جیسے شہروں میں جا کر کے روزگار نہیں کرنا پڑا بلکل یہ سوال کا جواب دیں گے بی جے پی والے دیں گے میں آرہاں بھائیہ بلکل آرہاں بھائیہ جرور آنگا جی ایک سے پوچھ لیا تو اب اس کا نمبر پان سال کے بعد ہی آتا ہے جی ہاں کھڑے ہوئی ہے گھٹنے میں تو کوئی پرابلم نہیں میں یہ پوچھنے چاہتا ہوں کہ دلی کے لوگ بھی امریکہ جا رہا ہیں پنجاب کے لوگ بھی اگر جبل پر کے لوگ جا رہے ہیں چیننے اور بینگلور تو اس میں کیا سمجھتا ہے پڑھا ہائی آرہی جنگلی جائے گا آدمی اور جبل پر کا پیکاس اگر دیکھنا ہے تو آپ جہاں سہر گھومی ہیں اس کے بعد اسی اور نبی کے دسک کی تصویریں نکالی ہیں بتائیے ایک قصبہ تھا اس کو مہانہ کر بنایا ہے بہت پہلے کیا بات کرتے ہیں اگر باہر جا رہے ہیں تو اچھی بات ہے تھوڑا آڈیو پڑھائیں گے گپتہ جی آڈیو پڑھائیں گے جی میں آیا میں آیا میں بھرکول آیا کیا نام ہے آپ کا رچنا رچنا کیا کرتی ہیں آپ سر میں سٹوڈنٹ ہوں میں نے دو ایک کامپیٹیٹیو ایکجام کالیفائی بھی کیا ہیں ہاں جی تو میں یہ بولنا چاہتا ہوں اندر آئیے میں انتظاری کر رہا تھا کہ کون رنگ میں آئے گا پہلے آپ بھی آئیں گے کیا نام ہے آپ کا چٹین سنگھ پٹھا رہا آچھا جی کیا کام کرتے ہیں میں تو پرائیویٹ کام کرتا ہوں ساہو آچھا تو آئیں گے اندر کیوں آنا ہے کچھ نیتاؤں سے ان کی من کی بات جو جنتا نے لکھی ہے وہ نیتاؤں کے من کی بات کبھی ہیں کیا جی یہ پروگرام کبھی شائر اور مشاہرہ والے سب لوگ لوٹ لیتے ہیں میں آؤں گا آپ کی کبھی ایک لائن سنوں گا جی بولیے میں اس طرف نہیں آیا اچھا تو آپ کو بھی کچھ کہنا ہے کیا نام ہے کھڑے ہوئے یہ دوڑا سے تو پھر بات ہو جائے گی میں انیتا شکلہ ہوں میں گرامل چھترے بیل کھاڑو سے ہوں میں ایک انجیو چلا رہی ہوں میں آپ کا بہت سواگت کرتا ہوں میں جرور آپ سے سوال پڑھوں گا انجیو والے کسان سے جڑے بات اور جو خاص طور سے کبھی ہیں میں آپ کی طرف ہی دیکھ رہا ہوں میں آؤں گا آپ کے پاس جرور آؤں گا ہاں جی نمستے رچنا جی آپ نے کون سا اگزام کوالیفائی کر لیا بھئیہ یہ کہے کے لئے لائے ہیں یہ تو ایک کام دور پرچہ بھرے جا رہے ہیں کی نہیں بھرے جا رہے ہیں ابھی بھر گئے ارے یار تو ایک اور بھروا دو میرا بھی بھرے جا رہے ہیں ہاں جی یہ سنسکار دھرنی کا سنسکار ہے آتیتیوں کا سواگت آہ بھات ماتا کیجئے کیا نام ہے آپ کا راجہ بنسکار نام ہے راجہ راجہ بنسکار راجہ بنسکار صاحب کہنے لگے یہ سنسکار کی نگری ہے اور سنسکار ایک دیکھیں کوئی لڑا جھگڑا کیا ہو گیا آپ کا بیٹھئے نا ابھی تو آ رہا ہوں میں سنانتن پر بھی آئیں گے سب پر آئیں گے چھوڑیں گے کچھ نہیں انہوں نے راجہ آپ نے پہنا دیا مجھے اور میں آپ کا بہت بہت سواگت ہوں آئیے گلے مل لیجی آگے بہت بہت آپ سنسکار کی نگری سے ہم میں تہزیب کی نگری سے بہت بہت سواگت ہیں thank you so much جی رچنا جی آپ کا سوال سر میرا یہ سوال ہے آپ لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ یوہوں کو بیروزگاری بھتتا نہیں مل رہا ہے میں نے exam qualify کیا ہے کون سے exam qualify کیا ہے ایک پٹواری گروپ آہ اور بھی لوگ ہیں اور بھی لوگ ہیں آہ گجب آچہ یہ سارے qualify کیے ملوگ ہیں پٹواری والا exam پٹواری والا exam اور بہت سارے جب qualify کر لیا ہے تو joining بھی ہونی چاہیے اور joining کا پتا ہونا چاہیے ہاں جی ہاں جی میں نے اسے سرکار سے گجاریس لگا لگا کہ ہم لوگ پریسان ہو گئے ہیں لیکن کسی کے کان پہ جو تک نہیں رہنگ رہا اور جب ہم لوگ بھوپال میں پریسان کر رہے تو نیتا پرتی پچ بھی ہمارا سمرتھن کر رہا لیکن جب گھوشنا پتر جب سامنے نیتا دے رہا ہے تو اس گھوشنا پتر میں پھر سے جات کر رہا ہے یہی صحیح سمیح ہے یہی صحیح سمیح ہے رچنا جب پجرے سے کبوتر نکالا جائے کچھ ایسا جادو کیا جائے جب دن کو رات رات پہ دن ایسا کچھ ہو جائے صحیح سمیح میں کانوں میں ٹھا ہے آپ نے بہت اچھی بات ہے وہ تمام سارے لوگ یوہ مجھے ہر شو میں ملتے ہیں کہیں نہ کہیں سے آپ کا سوال جلدی سے سر ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں دونوں پکشوں سے کانگریس نے ہمیں مینی فیسٹوں میں لکھ کے دیا ہے کہ وہ جانچ پھر سے کرائیں گے مطلب انہیں جو ابھی سٹنگ جج ہے ریٹائر جج کی ادھکشتہ میں جو جانچ ہو رہی ہے اس پر وشاست نہیں ہے ریپورٹ ابھی تک آئی نہیں ہے تو آپ کس ادھار پر یہ بات کہہ رہے ہیں اور اس کے ساتھ ہی آپ چائمیت پٹواریوں کے ساتھ کیا نیائے کریں گے اور ستہ پکشتے ہمیں یہ پوچھنا ہے سر ہم نے اتنا لوگ تانترک روپ سے پردرشن کیا اپنی یہ مانگ رکھی آپ کو ہم پہ جانچ کرنی ہے آپ کریے میں امانداری سے اپنا حاصل کیا اسی لیے میں یہاں کھڑی ہوں سب کے بیچ میں پر آپ ہمیں ہماری نکتے دے دیجئے اور ساتھ ساتھ جانچ کریے یہ بہت cases میں ہوا ہے سر یہ UPSI میں ہوا ہے SSC hold کر دیتے ہیں ان کا result جن پہ سنشا ہے سر یہ نکتی پانچ سال میں ایک بار آئی ہے اس کے بعد میں نے بہت محنت سے ارجط کیا ہے میری ممہ سنگل پیرنٹ ہے سر میں ان کی پوری ریسپونسیبیلیٹی لے اے اے یہ درد تو سمجھنا پڑے گا کیسے ایک منٹ یہ لوگ بولتے ہیں تم لوگ بک جاتے ہیں ہم نے پوری امانداری سے دیئے ہیں کون سب بک جاتے ہیں کہاں پتہ نہیں کہ سادھار پہ سب بولتے ہیں سر میں یہ بول رہی ہوں اگر نیوکتی جانچ صحیح سے ہوتی ہے بیٹنگ والوں کو جگہ مل جائے گی جو دوشی ہیں ان کو سزا دے دو جو دوشی ہیں ان کو سزا دے دیں میں دونوں سے سوال یہ پوچھوں گا آپ نے کہا ہے کہ جانچ پھر اور آپ سے یہ کہ نیوکتی دے دیجئے پھر جانچ کرتے رہیے جی پہلے ستہ پکش جواب دے گا جو بھی بات کانون سمت ہوگی نیمانسار ہوگا آویدک اور چھاتروں کے ساتھ انیائے نہیں ہوگا یہ بھارتی جنتہ پارڈی کی سرکار آسواسن دیتی ہے کسی بھی آویدک کے ساتھ کوئی انیائے نہیں ہوگا یدھی کسی پرکار کی کوئی گلتی ہوئی ہے تو بیوستے جاج کر کے دوشی کو سجاج دی جائے گی ہر آویدک کو اس کو انیائے ملے گا نوکری ملے گی لیکن چناؤ کے بعد جب پرکری اچالی ہوگی تب رچنا جی چناؤ تک اور انتظار کریے میں آیا میں آیا چناؤ تک اور انتظار کریے اس کے بعد نیتا جو پرتیپکش ہیں میرا نیتا پرتیپکش ہے مطلب یہ کانگریس بل رسپان اندھے نام آدمی پارٹی دیکھئے پرتیق جی ہماری بیٹیا نے اگر محنت سے پاس ہوئی ہے تو میں کوئی سمجھتا ہے میرے کو لگتا ہے اس کے ساتھ انیائے ہوئے لیکن اس انیائے کے جننک کون رہے سکشہ کوئی بھی سماج کا فاؤنڈیشن ہوتا ہے نہ کیول پٹواری گھوٹالا مد پردیش میں ہوا ویپم گھوٹالا اسکولرشپ گھوٹالا نرسنگ ایک منٹ مٹیریل مٹیریل یہ ہے کہ پٹواری پریقشہ میں پٹواری یہ میری بیٹیا سامنے کھڑی بیٹا جو پٹواری پریقشہ میں جس کا پرثم استحان آیا اس کو مد پردیش کی راجدانی بھوپال پتا ہے کیا بڑے بڑے چینلوں نے اس کا انٹرویو لیا اس کو مد پردیش کی راجدانی تک نہیں پتا اس کو اس دیش کے راشپتی کا نام نہیں پتا اور مد پردیش کی درطی میں ایسے مہنتی اماندار بچوں کے حق ادھکاروں پر بھارتی جنتا پارٹی نے پٹواری کی سیٹیں پنڈرہ پنڈرہ لاکھ روپے میں بیچ دی آپ تو فٹبال بن گئے آپ تو فٹبال دولے آپ نے ایف آئی آر کیوں نہیں کی آپ کو ایف آئی آر کرنی چاہیے تھی اگر ایسا ہے اور ایف آئی آر کرتے کعویتہ لکھے ہو کعویتہ میں کیا کیا لکھے ہو نیتاؤں کی جو من کی بات ہے وہ ہے تمہیں کیسے بتا میں جنتا ہوں جنتا جنتا کہاں پہنچ پائے گی نیتا کے منت معلوم ہے کتنا گہ رہا ہے بالکل کتنا گہ رہا ہے جہاں بول میری مچھلی کتنا پھانی ہرا سمندر گوپی چندن بول میری مچھلی کتنا پھانی تم تو سات پوچھتا اسی کھلی ہو جائیں تب بھی نہیں پتا کر پاؤ گے جہاں نہ پہنچے ربی وہاں پہنچے تب ہی تم کو بڑا گمان ہے نا آؤ اچھا میدان پہ دیکھیں وہی 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 سر یہ نیتا چناؤں کے سمیں جنتا کے من کی بات کرتے ہیں کبھی اپنے من کی بات کرتے ہیں مگر جنتا نیتاؤں کے من کی بات کہنا چاہتی ہے ہاں بولو جب نجدیک چناؤں آتے نیتا جی تھوڑا گھبر آتے جب نجدیک چناؤں آتے نیتا جی تھوڑا گھبر آتے کرتے پیچار رات دین نیتا جی کا من نیتا جی کا من ہاتھ جوڑ کر بوٹ مانگتے پیروں پر یہ گر پڑتے ہاتھ جوڑ کر بوٹ مانگتے پیروں پر یہ گر پڑتے کرتے سب کو نمن نیتا جی کا من بھائی نیتا جی کیا بات ہے بھائی ہاں محتپور انترہ رہ گیا ہے ان کو پوری امید ہے کہ وہاں تک وہ گہرائی میں پہنچ جائیں گے لیکن نہ جانے کتنے لوگ آئے چلے گئے پہنچ وہاں تک کوئی نہیں ہے جی نمستے نمستے کیا نام ہے آپ کا میں شریمتی انوبوتی بادشاہ سماسے بھی ہوں اور آج جب جبلپوری کیا سماج میں کیا کارے کر رہی ہیں آپ ہم لوگ محلاؤں کے اتھان کے لیے کار کرتے ہیں بہت اچھی بات ہے محلاؤں کے اتھان کے لیے اگلا سوال یہ ہونا چاہیے کہ محلاؤں کے اتھان کے لیے کون سا سپیسیفک کام آپ کر رہی ہیں جو پتہ ہونا چاہیے سماج کو اور سماج کے لوگوں کو کہ محلاؤں میں ابھی بھی شکشہ کی کمی ہے اور سوائم جاگرکتا کی کمی ہے وہ سوائم کے پرتی ابھی بھی جاگرک نہیں ہے اس لیے آپ اس پہ کام کریں بہت اچھی بہت آپ کو شکم کام نہیں ہے سوال بھوچھئے آج جب جبلپور کی بات ہوئی ہے تو یہ جبلپور شہر کے لیے بہت ہی بڑم بنا کی بات ہے کہ یہ شہر ہوتے ہوئے بھی شہر سے پرتیت نہیں ہوتا کیا بات ہے یہاں ایک بڑا گاؤں جیسا فیل آتا ہے کہیں جب ہم مدی پردیش کے دوسرے شہروں میں جاتے ہیں بوپال ان دور تو ہمیں لگتے ہیں ہم کسی ایک شہر میں آگئے لیکن جبلپور میں ہر جگہ سب ٹھیلے ہی ٹھیلے نظر آئیں گے آپ خود بھی گھومیں گے بہت اچھی بات ہے پر یہ ہمارے جبلپور کے لیے بہت ویڈمنا کی بات ہے شہر جیسا نظر نہیں آتا یہ گاؤں جیسا نظر آتا ہے جی نمستے میں بہت دیر میں آیا آپ کے پاس لیکن مجھے پریچے مل گیا تھا اگر آپ ازازت دیں تو کبھی سے پہلے نیتا کو لے آئیں بے شک بے شک یہ کبھی کا ہردائی ہو سکتا اتنا بڑا ہم آدمی پارٹی کا سٹیٹمنٹ آنا چاہیے اس کے بعد بات آگی جی دیکھیں سر ارے بھائی رکھو کیا چاہیے سر پر تھم سب کچھ ملے گا اس سمیں مانگو تو ڈھنگ سے مانگو ملے گا سب جی ساری چیزیں مل نہیں ہیں پورے دروازے کھجانے کھلے ہوئے ہیں بس مانگ باؤ ڈھنگ سے تو تو ملے گا جی آب آدمی پارٹی سر پر تھم آپ کا سواغت بندن ابھی نندن جولپور سلسکار دھانی میں میں یہ کہنا چاہتی ہوں کیونکہ جو سرکار ابھی برطمان میں ہے وہ مہیلاؤں کے سممان کی تو بات کرتی ہیں پر مہیلاؤں کے سممان میں ابھی بیدھان سوہ چناؤں میں انہوں نے ایک ہی پرتیاشی اتارا ہے اور دو ہزار چھبیس سے کیوں ابھی کیوں نہیں اور مہیلاؤں کے لیے حقی تو بات کرتے ہیں ایک ہزار پندرہ سو میں مہیلاؤں کے سممان کی بات کرتے ہیں پرنتو مہیلاؤں کا سممان نہیں ہے یہاں پر ڈھکیلتے جاتے ہیں تو یہ سرکار یہ سرکار مہیلاؤں کے سممان میں سے برہمیت کرتی ہیں ہجی مہیلاؤں پکاتی ہیں مہیلاؤں ہے تو ٹائم لگتا ہے تو اس میں بھی ٹائم لگے گا ابھی ہم نے لاغو کر دیا ہے ٹائم لگے گا تھوڑا بیٹھ کریں انتیجار کریں انتیجار کریں ستر سال میں ہم مسلمانوں کے لیے بلکل ایک دم لائن گائب ہو گئی تھی کوئی یو جنائے نہیں تھی آج جو ہے موجی سرکار میں سب کا ساتھ سب کا بکار آج سب راسل لے رہے ہیں سب اسکیم لے رہے ہیں اور سب جنابِ عالی جنابِ عالی کیا نام ہے آپ کا آسف خان انتونی اچھا اچھا آپ آسف خان انتونی کئی جگہ موجود ہیں آپ جیہاں لکھنے میں انتونی آسف خان آسف خان صاحب تو آسف خان صاحب آپ کیا فرما رہے تھے میں یہ فرما رہا تھے کہ یو جنائے کا سب لاب لے رہے ہیں ستر سال میں ہوا ہی یو جنائے ہم متک نہیں پہنچی نہ نوکری پہنچی نہ آرمی میں نہ کسی چیز میں آج چودہ سے لے کر سب کا ساتھ ساکھ کا بکار تو سب کو ملا مہیراؤں کو بھی ملا کھانا جب پکتا ہے تو اس میں ٹائم رکھتا ہے اب آپ انتظار کریں آپ کے لیے مہیراؤں کے لیے کھول دی آہ آسف خان انٹونی صاحب کہتے ہیں چولے پہ بریانی رکھ دی گئی ہے اور پکنے کا انتظار کریے اور جب پکے گی تب ملے گی آپ سب کو پٹے گی سب کو ملے گی پر انتظار کریے آسف خان انٹونی صاحب جی پوری بات کریے آپ اپنی جی دیکھیں عوشاشن کے نام پہ سب مہیراؤں کو بھمیت کیا گیا دھوکہ دیتے بھمیت کرتے جی جناب ایالی اب آپ کا جی میں ایک من بھوانی پرساد نشو جی کی یہ نگری ہے میں یہاں موجود ہوں ہرشنکر پرسائی جی کی میں چاہتا ہوں کہ کوئی بولے تو جرور بولے جی سواگت ہے آپ کا پردیک جی سب سے پہلے سنسکار دھانی میں سارے ساہیت ساہیت کاروں کی طرف سے آپ کا سواگت ہے بہت بہت سواگت ہے thank you so much سار بہت بہت شکریہ میں چونکہ ساہیت کار ہوں اس لیے میں کسی پارٹی کا تو نہیں ہو سکتا اور اگر میں کسی پارٹی کا ہوں گا تو یہ ساہیت کے نام پہ کلنگ ہو ہو جائیے کسی کا سب موسم چلنا ہے نہیں 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 سار کیونکہ آپ کو اگر یاد ہوگا کہ ایک بار جوارلال نہرو جب منچ پہ چڑھ رہے تھے اور ان کا پیر پھسلا تھا اور وہ گرنے لگے تھے تو ان کو دنکر جی نے سمحل لیا جی دنکر جی نے سمحل لیا دنکر جی نے سمحل لیا تو انہوں نے کہا تھا دھنیواد تو دنکر جی نے کہا تھا نہیں نہیں دھنیواد کی کوئی بات نہیں ہے جب جب راج نیتی لڑکھڑائی گی تو اسے ساہیت ہی سمحل لے گا کیا بات ہے بہت بہت سواگت ہے مجھے لگ گیا ہی ہے جبل پر میں موجود ہوں میں بہت بہت شکریہ جناب علی تو آپ کے کارکم کی شروعات اس فکیر کی پنگٹیوں سے ہوئی ہے کہ بڑا ہوا تو کیا ہوا جیسے پڑے خضور چڑھ پائے تو چڑھ گئے گرے تو شکنا چور یہاں اسططی یہ ہے صاحب کیا آپ دیکھیں یہ جو چناو کا تیوہار چلنا ہے اندر آئیے جناب علی تب ہی مجھا آئے گا جی آپ دیکھئے کہ اس میں کہا ہے کہ پنچھی کو چھایا نہیں پھل آگے آتی دور لیکن صاحب اس چناو میں سارے خجور جھک جاتے ہیں سارے جھک آپ کے چونڈوں پہ آ جاتے ہیں لیکن ایمانداری کی بات یہ ہے صاحب کہ آپ چناو میں جس طرح سے سوچتے ہیں اس کے بعد اگر آپ جتنا اپنے پریوار کے لیے اپنے رشتے داروں کے لیے سوچتے ہیں اس کا صرف ایک پرسنٹ جنتہ کے لیے سوچ لیں صاحب اور یہ پارٹی کانگریس پارٹی بھاجپا پارٹی ان پارٹیوں کے جنگل میں دیش کہیں گم گیا پرتیگا جی آدھر ہے سواغت ہے دیش گم گیا ہے کہیں پہ تو کوئی بھی پارٹی کے لوگ دیش کی بات کریں پارٹی کی بات سواغت ہے لیکن دیش کی بات کریں اور ان سارے لوگوں سے میری اپنی ایک چار بیسے میں ایک بات بتاؤں کہ بھارت کے لیے بھارت کی راجنیتی کے لیے کسی کے دو پنکیاں اس سے اچھی پنکیاں ہو ہی نہیں سکتی آپ کو کوٹ کرنے کے کام میں آئیں گی کہ ٹنگے فریم میں جڑے ہوئے ہیں ٹنگے اگر تھوڑی دیر جیادہ آواز کریں تو نشط طور سے فریم میں ہی ٹنگے ہوگئے پکا بتا رہا ہوں پکا فریم میں ٹنگ دی جائیں گے جی ٹنگے ہوئے ہیں ٹنگے فریم میں جڑے ہوئے ہیں یہ سارے نیتہ بھی سارے سن لیں کہ ٹنگے فریم میں جڑے ہوئے ہیں برمچاری کے کڑے نیم اور اسی فریم کے پیچھے چڑھیا گر بطی ہو جاتی ہے یہ اس دیش کی ویڈمبنہ ہے صاحب اس دیش کے پولٹکس کی ویڈمبنہ ہے مجھے کسی نیتہ سے شکایت نہیں ہے مجھے سیاست سے پرسائی جی کو دھیان نہ کیے گا باقی سب بولتے رہی ہیں میں تو ان کے سانیت میں رہا ہوں پرسائی جی کے ان کا عشرباد مجھے ملا ہے میں اپنی چار پنگکیاں سب سے دینا چاہتا ہوں دیکھیں جب یہ محول آتا ہے تو مجھے ایک تکلیف ہوتی ہے میں نے ان کو چار پنگکیوں میں کہا ہے کہ جسم سے سائے یہاں دور سے گزرتے ہیں جسم سے سائے یہاں دور سے گزرتے ہیں پھونک کے خوف سے سارے چراغ ڈرتے ہیں اور بینروں سے میرے شہر کو ڈھانکنے والوں سیکڑوں لوگ یہاں بے کفن بھی مرتے ہیں وقت چھوڑے سے بریک کا بریک کے بعد ہیلو موٹو موٹو بھارت کا سب سے اچھا 5G سمارٹ فون برانڈ یون کا بڑا دعویٰ ساکھ تک توبر سے اب تک لگھر 15 لاکھ لوگ ہوئے وستاب گازہ میں اسرائیل اور ہماس کے بیچ آمنے سامنے کی جنگ اب تک اسرائیل کے 34 سینکوں کی موت اسرائیل اور ہماس میں جاری جنگ کے بیچ اراکی ملیشیا کا بڑا بیان کہا امارے کی دوتاواز اور ٹکانوں کی خلاف ہونا چاہیئے سینکے ابھیان آج نیتنیاہو سے بغداد میں اماریکہ کی ودیش منٹری اینترینی بلنکن نے کازہ کو لے کر دیا بڑا بیان کہا مانویر پہلیوں کو دیکھتے ہوئے بندگوں کی رہائی بہت ضروری پاکستان کی راشدانی اسلام آباد میں فلسطین کی سمتھر میں ہزاروں لوگوں نے نکالا مارچ پردرشنکاریوں نے فلسطین کو بچانے کی اپیل کی اسرائیل کازہ بورڈر پر بھیشن یکد جاری کئی دھماکوں سے دہلا گازہ اسرائیل پر ہماس کا بڑا حملہ راشدانی تیرہ بیو کیا اس ساتھ آس پاس کے علاقوں میں داگی چالیس سے زیادہ مسائل اسرائیل کی سرکشہ ایجنسی کا ساتھ اکٹوبر سے آتنگ کی حملے پر بڑا پردہ خاش حملے میں ہماس کے ساتھ ودیشتی آتنگ بادیوں کے شامل ہونے کا لگایا آروف گازہ میں حملے کے سمیں اسرائیل کی سینہ کو ملے غاتک اور آدھونک ہتیار ہماس کے گولہ بارود بنانے والی لاب کو بھی سینہ نے تبھا کر دیا آئی جیف نے جاری کیا گازہ میں شیخ حمد اسپطال کی نیچے بنے اندرگراؤنڈ راستے کا ویڈیو ہماس کی سرنگوں سے جوڑ کر اسپطال کو بنایا گیا تھا بیس گام اسرائیل پر ساتھ اکتوبر کو ہوئے حملے پر ہماس کمانڈر کا بڑا پردہ پاش بولے آم لوگوں کو مارنے کا نہیں تھا پلان ٹوپ کمانڈروں کے آدیش پر ہوا نرسنگ خار اسرائیل کے تحاس میں ایر دیفنس کی ابھی تک کی سب سے بڑی تیناتی سبھی مسائل دیفنس اور الیکٹرونک وارفیر سسٹم کو ایکٹیو کیا گیا ایران کے رکشہ منتری کی اماریکہ کو کھولی دھمکی کہا گازہ میں جاری رہے حملے تو بھگتنے ہوں گے غاتک پڑڑنا اماریکہ کو یدو کو بڑھاوا نہ دینے کی دی نصیح گازہ پر اسرائیل کے حملوں کے خلاف پیرس میں سڑکو پر افرے لوگ پلسطین کے سمرتھن میں کی نارے بازی 20 ہزار سے زیادہ لوگ پر نرشن میں ہوئے شامل گازہ پر ہم لوگ کی بیچ ازرائیل ائر پورس کے ادھکاریوں سے ملے پی ایم نیتن یاہو ہم لوگ کو اور آگے کے ایکشن کی سے باہر حق پارتے دکھائی دیئے پوسٹر جنگ کے بیچ ایران نے برک سے کی ہستشیب کی مانگ کہا گازہ میں اسرائیل ہملے روکنے کی ضرورت ہے اسرائیل نے جاری کیا حماس کی حیوانیت کا ویڈیو پتا کو مارنے کے بعد مہلائیوں کو بچوں کو دیکھیں حماس کے اپنے پاس ہم آس کے ساتھ جنگ میں اسرائیل کے پیم نیتن یاہو کے بھتی جی کی موت روس کی میڈیا نے کیا دعوی اسرائیل کی سینہ میں کی چوکی پر کبزہ انٹی ٹانک لانچر اور مسائلوں کے ساتھ بھاری ماترہ میں ہتھیار زب ہماس کی حیوانیت کا سی سی ٹی وی پوٹے جائے سامنے ساتھ اکتوبر کو گھر میں گھستر ہماس کے آتنگ وادیوں نے کی تھی نیپالی اور تھائی ناغرکوں کی ہتھیا پلستین کی نیوز ایجنسی کا بڑا دعوی ویسٹ بانک کے جنرین شہر میں گھسی اسرائیل کی سینہ گازہ پر پر مانو حملے کی دھمکی دینے والے اسرائیل کی منتری پر روس کے ودیش منترالے کا حملہ اسرائیل کی منترالے اٹھائی سوال اسرائیل کی سینہ کا بڑا دعوی گازہ میں ہماس کے گھڑ پر کبزے کا دعوی کیا گازہ میں سور پینلیو کو نشانہ بنا رہا ہے اسرائیل ہماس کے خاتنے کے لئے اٹھائی گیا قدم اسرائیل نے ایک دن میں ہماس کے چار سو پچاس سے زیادہ ٹھکانوں کو کیا تبھا سینہ نے ہماس کے آتنگ بادیوں کی سورنگو اور چونکیو کو بنائی نشانہ جاپان پہنچے اماریکہ کے ودیش منتری انٹیمی بلنکٹن جی سیوین کی بیٹھک ملنگ گے حصہ اٹھائیل گازہ کے علاقوں پر اسرائیل کی ہوای اسرائیل کی سینہ کے پروکتہ کا بڑا دعوی ہماس آتنگ بادیوں کے چھپے ہونے کا کیا دعوی آئی ڈیف چیف نے کہا آتنگ بادیوں کو کہیں سے بھی ڈھون نکالیں گے پریسین کے سواست منتوالے کا دعوی سات اکٹوبر سے 10,000 سے زیادہ فلسطینیو کی ہوئی موت اسرائیل کے 14,000 لوگوں کی ہوئی ہے موت سات اکٹوبر کے ہماس حملے کے بعد ویسٹ بانک میں موتوں کو آنکھڑا بڑھا ویسٹ بانک میں 163 لوگوں کی موت بھی اسرائیل کے حملے میں ہزبولہ کو بڑا جھٹکا ہزبولہ کے اب 63 آتنگ بادیوں کی موت سادھا لوگوں نے لی ہے شرن گازا پچی کے سب سے بڑے ال شیف آسپتال میں بڑی سنٹھا میں لوگوں نے لی شرن اسرائیل کے آدیش کے باد بھی لوگ ہسپٹل چھوڑنے کو تیار نہیں سیریا میں اماری کی بیس پر ہو رہے حملے پر حماس گٹ بندھ نیٹ ورک کا بڑا دعوی آتما خاتی حملہ وروں نے اماری کی سینی کو بنائی مشان فلسطین رید پریسنٹ کا دعوی الکتز اسپتال پر دو روکیٹ سی حملہ گازا کی الشفہ اسپتال پر بمباری فلسطین کی سواست منترالے کا دعوی حملے میں ایک کی موت کئی لوگ کھا ہے اسرائیل حماس سیدھ پر بڑھتے تناب کے بیچ اسرائیل کی بدیش منترالے کا بیان کہا جورڈن کے ساتھ دونوں دیش کے لئے سممند رنی تک ہے گازا پر برمانو حملے والے اسرائیل کی منتری بیان پر اماریکا خفا اماریکا نے کہا ایسے بیان منظور نہیں حماس کے باد اسرائیل کے ٹارگرٹ پر آیا ہزبولہ اسرائیل کی سینہ نے لبنان میں ہزبولہ کے چکانوں پر کیا حملہ اترہی گازا میں اسرائیل نے تیز کی ہملے اسرائیل کے حملوں کے بعد اٹھی آگ کی لبتے گازا میں اب تک 10 ہزار لوگوں کی موت کا دعوی گازا پتھی میں اسرائیل اور حماس کے بیچ آمنے سامنے کی جنگ اسرائیل کی سینہ نے جاری کیا گازا میں حملے کا ویڈیو اسرائیل کی سینہ نے گازا پر تیز کی زمین ہم نے تو جنگ داگ گول گول گازا میں جاری جنگ کے بیچ یون مہاس سچیب انٹونیو گوچوریس کا بیان کہا بچوں کے لئے کبستان بن رہا ہے گازا حماس اور اسرائیل کے بیچ جاری ہے بیش اور جنگ جنگ کے بیچ اسرائیل نے کیا حماس کو بڑا نقصان پہنچ آنے کا دارہ اسرائیل کے رکشہ منطری نے حماس کی کمانڈر کو بتایا کائر کہا اپنے بنکر میں چھپا بیٹھا ہے یا یا سنبار گازا کے لوگوں کی مدد کے لئے UAE کو 320 ملین ڈالر کے ہتھیار بھیجنے کی تیاری میں اماریکا اماریکا کے اخبار The Wall Street General نے دعویٰ کیا آتنکی سنگٹھن حماس نے دکشن آفریقہ کی فیصلے کا کیا سواگت دکشن آفریقہ نے اسرائیل سے اپنے راجنائی کو بلائی اسرائیل سے اب تک 9 دیشتوں نے اپنے راجنائی کو بلائی واپس گازہ پر ہمیں کے بیرود میں لیا گیا فیصلہ حماس کو ختم کرنے کے لئے F 35S بیمانوں کو کیا تیار IDF چیف کا دعویٰ پششیم ایشا میں کہیں بھی وار کر سکتا ہے لڑا کو بیمان یرشلم کی پرانے شہر کی دیواروں پر بندقوں کی تصویر حماس کی قبضے میں 244 سے زیادہ بند اسرائیل کی سینہ نے اتری گازہ میں مسجد کے اندر راکٹ لانچر کو کیا تبھا پچاس سے زیادہ راکٹ کیے برامت اسرائیل کے پیم بنیام نیتنیہ نے اپنے راشدوتوں کو کیا سمبودھت لیبنان میں ہزبولہ کے ٹھکانو پر اسرائیل کی ایر سپائک اسرائیل کی سینہ نے جاری کیا بیڈیو لیبنان کی ہیلو موٹو موٹرولا بھارت کا سب سے اچھا 5G سمارٹ فون برینڈ پیش کرتے ہیں بڑی خبر بیہار کی جاتیگت گڑنا اور ساماجے کارتھک سروے کی ریپورٹ بدھان سبھا میں پیش سی ایم نیتیش کمار نے کہا آرکشن کا دائرہ 65% کرنے کا پرستہ ایوی ایس کو 10% کے ساتھ 75% آرکشن کا پرستہ 36 گھر میں پہلے دور کے چناؤ میں 20% پر ہوا قریب 71% مددان دوسرے دور میں 17 نومبر کو باقی 70% پر بوٹنگ مدد بردیش کے ساغر میں کیا چناؤ پر گاندی پر لگایا مہیلاؤں کی سرکشا کے لیے آواز نہ اٹھانے کارو تیوہروں کی تیار ہو رہے حملے 2006 کے یودو کے بعد سب سے زیادہ روکیٹ حملے کا دابا کیا لیمنان کی طرف سے اسرائیل پر ایک تیس حملے اسرائیل کی سینہ نے بھی جوابی کاریوائی کی گازم میں اسرائیل کی سینہ کو مزد کے اندر ملے روکیٹ لانچر آئی دیف کارو یود سینٹر اور مزد کا استعمال کر رہا ہے حماس سعودی عرب کا دورہ کریں گے ایران کے راشپتی ابراہیم رائیسی گیارہ سال بعد کسی ایرانی نیتہ کا سعودی دورہ گازا یود پر ہوگی چرچہ گازا شہر کی رہائشی علاقے میں بڑا ویس پورٹ بادی سنگٹھن ہزبولہ کے آتنکی کا کیا گیا انتیم سنسکار اسرائیل کی حملے میں مارا گیا تھا آتنکی کمانڈر اسرائیل کی سینہ کے حملے میں حماس دیر بلہ بٹالین کا کمانڈر ڈھیر IDF نے ویڈیو جاری کرکے حماس کمانڈر کو مارنے کا کتابہ کیا اسرائیل کے پیم نیتنیاہو کا بیان کہا یود کے بعد پورے گازہ کی سرکشہ کی ذمہ کی ہوت نیتنیاہو نے کہا کہ یود کے بعد گازہ میں ایک سینہ بیس بھی بنایا جائے گا جس سے گازہ میں رہ رہے اسرائیلی ناغرکو کی سرکشہ ہو بھی سیریا میں امریکہ کی سینہ کے چکانوں پر حملے جاری ایک ریپورٹ کا تابہ یو سینہ کے بیس کو لگتار بنایا جا رہا ہے نشانہ اسرائیل کے پیم بنیام نیتنیاہو نے ایک بار پھر یودو ویرام سے کیا انکار نیتنیاہو نے کہا کچھ دیر کے لیے روک سکتے ہیں حملے اور ویسٹ بانک سے فلسطینیوں کے بستھاپن کی کوشش ہوگا یودو کا اعلان ایران نے موساد کے لیے کام کر رہے تین ایرانی جاسوسوں کو گرکتار کیا ایران پر حملے کی سازش کا لگایا آرو گازہ پر ہو رہے حملوں سے بھاوق ہوئے فلسطین کے پیم کیابینٹ پیٹک میں آنکھوں سے نکلے آنس سنیوکتر راشتر کے نیتاؤں نے ایک بار گازہ میں مانوی یودو ویرام کی مانگ کی اسرائیل نے مانگ کو کیا خارج کہا بندکوں کی رہائی تک چاری رہیں گے خملے چین کے راشتر کی سنیوکتر راشتر سے اپیل گازہ میں ترنت مانوی یودو ویرام کی اٹھائی مانگ ڈاکشن گازہ میں اسرائیل نے رات بھر برسائے بم دھماکوں کے بعد اوچھی لفتے اٹھتی ہوئی دیکھی گئی گازہ کے اتھری علاقے میں بھی اسرائیل کی سنیوکتر کی حوائی حملے بم دھماکوں سے دہلا دیر گازہ کے جیت رہی گے پاکستان کے جماعت اسلامی کے پرموک سراج حق میں حماس کے چیف حنی سے کی ملاقات قطر میں ہوئی دونوں نیتاؤں کی ملاقات حماس کے بڑے نیتا نے ویڈیو لنک کے ذریعے اسلام آباد میں الگ سا ریلی کو کیا سمبو دھت حماس اب تک ہزبولہ کی کامانڈر نے کہا گازا پر حملے نہیں رکھے تو اسرائیل پر حملے اور تیز ہوں گے گازا میں اسرائیل کی سینا کی ریڈ پر بڑا دعوی 250 سے زیادہ ہوئی ریج میں کئی لوگوں کی مول تیل عویب پر روکیٹ سے ہوئے ہم لوگ کو اسرائیل نے باتشیت کی ریکارڈنگ ہماس پر گازا کے لوگوں کو باہر نکلنے سے روکنے کا ہوا سکھ ہماس کے ساتھ جاری جنگ میں اسرائیل کو بڑی کامیابی اسرائیل کی سینا نے ہماس کے نیانفرن والی چوکیوں پر کیا قبضہ ہماس کی کئی آتنگ بادیوں کو بھی مار گرایا ہماس سے جنگ کے بیچ اسرائیل کا بڑا دعوی پھشلے ایک مہینے میں ہماس نے اسرائیل پر داگے 9000 سے زیادہ روکیٹ ایراک میں ہماری کی ایر بیس کو بنائی نشانہ خبروں کے ترکی کی اڈانہ شہر میں ہماری کی ایر بیس کے باہر فلسطین سمڑھ 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 چاروں طرف سیکھڑوں کی سمڑھ میں دیکھی شتی گرست گاری اسرائیل اور ہماس سمڑھ اسرائیل کے چوٹس سینکوں کی موت اسرائیل اور ہماس میں جاری جنگ کے بیچ ایراکی میلیشیا کا بڑا بیان کہا اماری کی دوتواز اور ٹکانوں کے خلاف ہونا چاہیے سین ایر آج نیتانی یاہو سے ملیں گے سی آئی ای ڈائریکٹر ویلیم جے بونس سی آئی ڈائریکٹر موساد چیف سے کر چکے ہے ملاقات بغداد میں اماریکہ کی ودیش منتری اینترون بلنکن نے کازا کو لے کر دیا بڑا بیان کہا مانوی پہلیوں کو دیکھتے ہوئے بندگوں کی رہائی بہت ضروری پاکستان کی راجتانی اسلام آباد میں فلسطین کی سمتھر میں ہزاروں لوگوں نے نکالا مارچ پردر شنکاریوں نے فلسطین کو بچانے کی اپریل کی اسرائیل گازا بورڈر پر بھیشر یود جاری کئی دھماکوں سے دہلا گازا اسرائیل پر حماس کا بڑا حملہ راجتانی تیرہ بیو کیا ساتھ آس پاس کے علاقوں میں داگی چالیس سے زیادہ مسائل اسرائیل کی سرکش ایجنسی کا ساتھ اکٹوبر سے آتنگ کی حملے پر بڑا پردہ خاش حملے میں حماس کے ساتھ ویدیش آتنگ بادیوں کے شامل ہونے آروف گازا میں حملے کے سمیں اسرائیل کی سینہ کو ملے غات اور آدھون ختیار حماس کے گولا بارود بنانے والی لاب کو بھی سینہ نے تبھا کر دیا آئی جیف نے جارے کیا گازا میں شیخ حمد اسپطال کی بنے انڈرگراؤنڈ راستے کا ویڈیو حماس کی سرنگوں سے جوڑ کر اسپطال کو بنایا گیا تھا بیس گام اسرائیل پر ساتھ اکتوبر کو ہوئے حملے پر حماس کمانڈر کا بڑا پردہ 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 بولے آم لوگوں کو مارنے کا نحی تھا پلان ٹاپ رکشہ منتری کی اماریکہ کو کھولی دھمکی کہا گازہ میں جاری رہے حملے تو بھگتنے ہوں گے گھاتک پڑڑ نام اماریکہ کو ید کو بڑھاوا نہ دینے کی نصیحت گازہ پر اسرائیل کے بیج اسرائیل ائر پورس کے ادھکاریوں سے ملے پی ایم نیتن یاہو حملوں کو اور آگے کے ایکشن کی جانکاری ہوں پرانس کی گری منتری کا بڑا بیان بولے ساتھ اکتوبر کے بعد یہودی ویرودھی گھٹناوں میں اضافہ ہوا رفاہ سیما بند ہونے سے بور موسیقی 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 سنو بھائی آجی موسیقی سنو بھائی آجی بھائی 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 آجی کہن میں جنتا کرتی من کی بات نیتا جی تیار یہاں جنتا بھی تیار بھائی آجی اور پا جی مل کر پوچھیں روز سبا بھائی آجی اور پا جی مل کر پوچھیں روز سبا بہت بہت شکریہ بہت شکریہ مجھے جہاں جہاں آواز آتی ہے تیج مجھے اندازہ لگ جاتا کون کہاں بیٹھا ہے اسی لئے میں چپ بیٹھا رہتا ہوں دیکھتا ہوں کہاں کون کون بیٹھے ہیں بہت بہت شکریہ جبل پر نہ آتا تو یقینا یہ پتہ نہ چلتا کہ میں شو کرتا ہوں بہت بہت شکریہ سیکنڈ چنگ میں سٹارٹ کرتا ہوں اور اس میں بریک کے بعد وہ تمام جنتہ اس میں سوال پوچھتی ہے جس کو لگتا ہے کہ میری روز مرہ کے زندگی کے یہ سوال ہیں جو آ جائیں تو بہتر ہو اور میں چاہوں گا کہ وہ سوال آئیں اور پوچھے جائیں اور جو بھی جڑے ہوئے سوال ہیں آپ ضرور پوچھئے اور باقی جو ہمارے مہمان ہیں جن کو میں نے تاروخ آپ سے پہل پریچے کر آیا تھا ڈاکٹر سرلا ساہوز بہت بہت شکریہ سورپ شرما جی بہت بہت شکریہ تینکی سوامچ کانگریس کے اور ششی کان شکلا جی بی جے پی کا پک شکنے کے لیے جی بھئیہ کیا نام ہے میرا بریجیش نیویریہ میں بریلہ سے ہوں پہلے تو میں تینوں پارٹی والوں کو سبکام نائے دیتا ہوں اور بھگوان سے پراتھنا کرتا ہوں کہ ان کو صدبودھی دیں کہ یہ تینوں پارٹی والے کبھی تو کسانوں کے لیے سوچیں ہمارا ایتنا تو سب دیئے دار ہیں ایم ایس پی یہ لے لو ایم ایس پی وہ ایم ایس پی اور پھر بھی پیٹر نہیں بھر رہا یہ تینوں نیتے جوالپور سے ہیں اور ہمارا جوالپور آپ نے سنسکار دھانی کے لیے تو جانا جاتا ہے کسانوں کی مطر کی ایک کہتی ہے جو ایشیا کی سب سے بڑی منڈی ہے جوالپور ہم کسان جب مطر لے کے جوالپور آتے ہیں ہمیں ٹرافک کا کتنا مطلب اتنا دھرد ہوتا ہے سر کی ہمارا مال ٹائم پہ منڈی نہیں پہنچ پاتا اور ہمارے مٹی کے دام پہ ہمیں بیچ کے آنا پڑتا ہے اندر آؤ بلکل سوابھاوک اور ایک دم ایمانداری بھرا ہوا سوال ہے یہ بلکل ایمانداری سے پوچھا گیا سوال کیا نام بتایا آپ نے میں بتاؤں کہ یہاں کہ جو مطر ہے پوری دیش دنیا میں مشہور ہے کسان نیتا بھی موجود ہیں ہر جگہ مطر کی چرچہ ہوتی ہے جبالپور کے اور آپ ٹرافک اگر فس گیا کہیں ٹرالی تو بس گیا فس گیا سر پر ہم لوگوں کو جو دام ملنا چاہیے وہ دام نہیں مل پاتے ہم لوگوں کو من مار کے ہم اپنے پریبار کے لیے بہت ساری امبید لے کے آتے ہیں کہ آج مال بینچ کے جائیں گے ہم اپنے گھر والوں کے لیے یہ کریں گے لیکن ہاتھ خالی لے کے جانا پڑتا ہے یہ پرساسن ہے چلیے ٹھیک ہے کانگریس کے سمائے میں بھی ہماری وہی پریشانی تھی بھاجپا کے سمائے میں بھی وہی پریشانی اس لیے میں نے پہلے بولا میں دونوں پارٹیوں کو سبکامنائی بھی دیتا ہوں اور بھگوان سے پرارتنا کرتا ہوں کہ ان کو سدبدی دے کہ اپنے اپنے شہر کے لیے تو سوچیں اپنے شہر کے لیے تو سوچیں سدبدی دینا جی بابو جی کیا نام ہے راگبندرے پٹیل میں بھی ایک کسان پریبار سے ہوں کسان پتر ہوں آج میرے بھائی نے جو بات رکھی ہے وہ اتھار ست ہے اس کے ساتھ ہی میں اس کی آنگے بات کہنا چاہتا ہوں جب چناؤ کا سمائے آتا ہے تو کوئی بھی پارٹی ہو کوئی کہتا ہے میں کرج معافی کروں گا کوئی کہتا ہے میں دھان کا اکتسٹو روپے دوں گا دوسرا دن کانگریس بولتی ہے کہ میں بتیسٹو روپے دوں گی لیکن کسان کو کیا ملتا ہے میں بتاؤں کیا چلتا ہے میں اکتسٹو دوں گا میں اکتسٹو دوں گا دوسرا کہتا ہے میں بتیسٹو دوں گا بولے میری چال اکتسٹو کی آپ سمجھ میں آئے گا جبلپور بولے تمہاری چال بتیسٹو کی یہ ہے اور اسی میں بھس جاتا ہے پٹیل جی بیٹھے نا اور اس کے ساتھ میں ان نیتی نردھارکوں تک آپ کے مادیم سے ایک بات بھی پہنچانا چاہتا ہوں کسان کو یہ مطقی ریونیاں نہیں چاہیے وہ تو صرف اپنے لاغت کے آدھار پر لاپکاری مل چاہتا ہے وہ اس کو دے دو گے تا وہ سنتوش ہو جائے گا خوش ہو جائے گا اور آپ کے دیش کی عرض وستہ بھی اٹھ جائے گی بلکل اور مطر کو لے کر ان کی جو بات تھی پورے دیش ہو اور پوری دنیا میں چرچہ میں آتا ہوں آپ کے پاس میں پوچھوں گا کیا نام ہے صاحب میرا نام عربیش پانڈے عربیش پانڈے جی کیا کام کرتے ہیں میں پورے میں کاریت ہوں ایک ایم انسی میں ایچار مانیجر ہوں اور اس سمعہ آئے ہوئے ہیں جبلپور ووٹ ڈالنے کے لئے آئے ہوئے ہوں کیا بات ہے پہلے تو ان کے لئے ایک خراب کریے بہت جور سے اندر آئیے ایک بات اور میں کہنا چاہ رہا تھا جبلپور سے اور مجھے وہ پولیس بھی بھاگ کے عدھکاریوں نے مجھ سے کہی اور کہا کہ اس کو کہہ دیجئے گا ہیلمٹ کو لے کر یہاں کی محیم ہے اور وہ ہیلمٹ کی محیم میں آپ شریک ہوں مجھے اچھا لگے گا کہ کوئی اچھی سی محیم ہے جس میں آپ شریک ہوں لائے ہو ہیلمٹ تو پہن لو بھی ہاں گاڑی چلاتے ہوں میں پہنتے ہوں ہاں جی گاڑی چلاتے ہوں میں پہنتے ہوں ہاں میں نہیں معلوم تھا بہت اچھی بات جی جناب پہلے تو میں آپ کا سواگت کرتا ہوں کہ آپ ووٹ ڈالنے کے لئے پونے سے آئے ہیں آئی ٹی میں وہ کرتے ہیں دیپارٹنگ میں بہت بہت شکریہ تاہیں کس تو مجھ کوئی سوال میرا سمباد یہ ہے کہ جیسے کہ ہم سبھی یہاں پہ بات کر رہے ہیں کہ یوہوں کو باہر جانا پڑ رہا ہے جبلپور سے یا مدرپردیش سے باہر جانا پڑ رہا ہے ڈلی پونے نوکری کی تلاش میں اور میں خود پندرہ سال سے آج پونے میں کاریت ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ میں واپس جبلپور آؤں اور یہاں پہ نوکری کروں اور اسی چکر میں میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں اور میں ایک ناغریک ہوں میں چاہتا ہوں کہ میرے ووٹ مولے رکھتے ہیں کچھ اور اس لئے میں ہزار کلومیٹر دور سے یہاں ووٹ ڈالنے آیا ہوں کہ ایک اچھے جنفرتی دیدھی کاس چین ہو چین ہو جو کی اسٹیٹ کے بارے میں سوچیں کیونکہ بھوپال میں اندور میں کافی ساری کمپنیز آنا شروع ہو گئی ہیں اور میں تھینکس کرتا ہوں موڈی جی کو اس چیز کے لیے اور میں یہ مانتا ہوں کہ بہت ہی جلی اب یہ کمپنیز جبلپور میں بھی آنا شروع ہو جائیں گے کیا بات ہے کام کرتے ہیں سب سے بڑا تہوار جس میں یہ آئے ہیں وہ ڈالنے کے لیے میں بہت شب کاملہ دے میں آ رہا ہوں بیٹا تمہارے پاس آ رہا ہوں جرور آ رہا ہوں ادھر کا کوئی سوال تھا کسی کا کہاں سے ہو آجمگر سے ہے کہاں سے آجمگر سے کہاں سے آجمگر سے جوڑ سے بولو آجمگر سن تو میں پہلے ہی بار میں لیتا ہوں لیکن میں دیکھ رہا تھا کہ کتنی تیج بولتا ہے جی بولا نام کیا ہے میرا نام بیبیک دوبے ہے جی بولیے میں میڈم کی لیے لکھنوں گیا لکھنوں سے یہاں آیا میڈم کی لیے کون میڈم جی بیجے پی کار کرتا ہے تو یہ پیچھے پیچھے جاتے ہو نہیں نہیں چھوٹی سے میری بات ہے پہلے جو سوال پوچھے جواب دو تم نے کیوں کہا پھر یا تو تمہیں مددہ نہیں معلوم تھا تو ان کے پیچھے پیچھے کیوں جاتے ہو میڈم بھی بنا رہی ہے وہ جیسے سر بوکھے کو کھانا چاہیے پیاسے کو پانی چاہیے اسے ڈائیبر کو روڈ چاہیے جو کی ہم کو ملا آجمگر سے آتے جبلپور ملا اور جبلپور اچھا لگا جبلپور اچھا لگا جیسے بہت بڑھیا لگا اور جبلپور کے واسیوں کو میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں کچھ انجوائی لینا ہو تو ایک بات دلی جائیں کیونکہ دلی جب سراب ایکشترا چل رہا تھا ڈیڑھ سو کا ستر میں اور وہ بھی ڈبال آجمگر گاڑی چلاتے ہو میڈم کی جیدہ تھوڑا کم انجوائی کیا کرو میڈم کی گاڑی چلا رہے ہیں اور انجوائی زیادہ کر رہے ہیں بلکل صحیح اب ہو گیا سوال تمہارا کیا باقی ہے بولتے جاتے ہو بولتے جاتے ہو کام کی بات بولتے ہیں جلدی بلو تو وہاں پہ میں تھا ایک دم پھری میں پھری سراب مل لائی تھی میں پیتا نہیں ہوں میں نے سوچا تھوڑا پیل ہوں کیونکہ مجھے انجوائی مالوم جا کہ یہ پھر جیل میں بند ہو جائے گی سراب کی جو فیکٹری تھی یا پھر جو بھی کارنامہ تھا اس کا بند ہو جائے گی بند ہو گئی اور ہمارے کجریوال جی بولتے ہیں میں پڑھا لکھا ہوں تو جو پڑھا لکھا اگر ایک اپنے سٹیٹ میں سراب بیچے یہ بہت گندہ کام ہے اسے اچھے ہمارے یوگی جی ہیں چل آپ وہاں نہیں بکتی ہے بکتی ہے چل پھر ہی میں نہیں بیہار میں بھی بکتی ہے بیہار میں بھی بکتی ہے جی ہٹے ہو آجمگڑ یہاں سے ہٹے ہو آجمگڑ آجمگڑ والے نے رسا جی جنابی آلی بولیے سب سے پہلے تو میں آپ کا سواغت کرتا ہوں آپ نے ابھی کہا کہ آپ رائیپور سے آئے ہیں تو میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کو رائیپور سے یہاں آنے میں کتنی دیر لگی ہے آپ بتائیے جرا جنتہ کے سامنے آٹھ گھنٹے لگے آٹھ گھنٹے لگے ہیں اگر آپ کانگریس کی سرکار میں آتے ہیں تو پندرہ سے بیس گھنٹے میں رائیپور سے جوالپور پہنچ پاتے ہیں آج آج جوالپور آج جوالپور سے چاروں طرف کی کنیکٹیوٹی اتنی بڑھیا ہے ساتھ ساتھ فلائٹیں آ رہی ہیں آٹھ ہاتھ ٹرینیں مہانگر بمبائی دلی کی یہاں سے روانہ ہو رہی ہیں ہمارے چاروں طرف جو سروپ بدلہ ہے 2003 میں یہاں سڑکیں نہیں ہوتی تھی یہاں پر نالیاں ساف نہیں ہوتی تھی آج ایک سسٹم دیا ہے گھر سے کچھرا لے کر جایا جا رہا ہے پورا سہر کلین ہو رہا ہے آپ کہہ رہے ہیں کام نہیں ہوا آج 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 پیچھے سے کہاں سے پیچھے سے نہیں ہم یہاں جبلپور ہوئی آج آج اپنا چاول پہجانو نہ یہ ہوئی نہیں سکتا ایک ہی چاول پہجان لیاں بولنے طریقے یو پی میں ہے کہاں سے یہ بھی پتا دوں گا آہ پوراں چل کے ہیں یہ بلکہ پتا چل گیا تھا جی آج بڑی لڑاکہ ہوں میں جو آہ تو ڈھیک تو ہے بہت اچھی بات ہے میں کہنا چاہتا ہوں کہ آج دیس کے اندر جو کانگریز کی شتیتی ہے وہ اس لیے ہے کہ اگر ہم اپنے بچے کو پڑھاتے لکھاتے سنسکار دیتے اچھی سنسکار دیتے گلت رستے پہ جاتا ہے اس کو ڈاٹتے ہیں دنڈت کرتے ہیں اگر جس دن سمیدھان سے پاس ادھیا دیش کو راحل گاندی نے اسٹیج سے پھاڑا تھا اسی دن اس کو چھ سال کے لیے اگر باہر نکال دیتے تو آج کانگریز کی ایسٹیتی دیش کے اندر نہیں ہوتی ایک پریوار کے پیچھے اگر بھاگتے رہوگے تو دیش کو کچھو نیک دے پا ویسے تو میں نے پہلے کہا تھا کہ جنتہ کے بیچ پہ ہی رہیں گے لیکن اگر کانگریز کے پرابکتہ رسپانڈ کرنا چاہیں تو آزادی ہے وہ رسپانڈ کر سکتے ہیں میں جنتہ سے پوچھ رہا ہوں جی بولو تم سے پوچھ چکا ایک بار پوچھ پانچ سال سمارٹ محلے بتا دے جہاں پہ جل پرلابن نہیں ہوتا ہو پانچ سمارٹ محلے بتا دیں جہاں جل جو ہے جمع نہیں ہوتا جی جی بولیے پارکنگ کی میری سمسیہ ہے یہاں آپ کھڑے ہوئے ہیں آپ لائٹ کے کارن بہت خوبصورت پروگرام آپ کے کارن بھی لگ رہا لیکن یہاں پر سات پارکنگ تھی پورے سیوک سینٹر میں دگویہ سنگ نے سامنے ایک دوار کا ہوتل ہے اس کے پاس جبل پر پرگتی میں گرہن لگ گیا سارے کانگریس ہی نیتا کسی نے نہیں بولا آز تک نہیں بولا اور ہمیں لگ آگے بھی نہیں بولیں شرم کی بات ہے نگر بھیکاس میں ہمارا نہ تو پارٹی سے آتا ہونا چاہیے نہ میں بھجا پاک ہوں نہ میں کانگریس ہوں نہ آپ پارٹی کی سکتا ہوں پیجے اس کے پیچھے جی بھولنا چاہیں گے اس پر دادہ چلنا جیدہ رہتے سامنے پارکنگ کے لیے بولے پارکنگ پارکنگ اس ساڑھے 18 سال میں اس پردیش میں بھارتی جنت پارٹی کا راج رہ نگر سپتہ میں بھارتی جنت پارٹی کی سرکار رہی جس سمارٹ سٹی کی بات پیچھے سے ہمارا بھائی کر رہا تھا اس سمارٹ سٹی پروجیکٹ کو چلتے ہوں جس میں سب پہلی پرات مکتہ ایک میڈ وہیں آ رہا ہوں تھوڑا پیچھے سے آنا پڑے گا اس میں جو پارکنگ بھوستہ تھی یہ میں سمجھتا ہوں اس کا بہتر جواب سشکان جی دے سکتے اور دادا کی جانکاری میں دینا چاہتا ہوں ان کے ساتھ مل کے میں پارکنگ بھوستہ کی لڑائی لڑی ہے ان کو یہ کام کرنا تھا سمار سٹی کے پروجیک کو جس طریقے سے اس پیسے کی بندر بات کری گئی ہے جس طریقے سے اس راشی کو پلیت لگایا گیا ہے اس ہی کا خامی بندر بات ہو رہی کسی کی جب میں پیسہ آتا سرکار کا پیسہ پروسیڈنگ سے کرچ ہوتا ہے سنکسن ہوتا ہے سوائے را 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 جی جناب جی طرح سے بیجے پی نے پرلوبن دیا سمار سمارٹ چیتی دکھی نہیں رہی بیجے پی جب پر سمارٹ چیتی سمارٹ چیتی لچھن چیئے جس سے لگے جب سمارٹ چیتی سمارٹ چیتی نہیں آرام سے آرام چیتی سینی کا جوان سر سینی کھوتا دیش کھوتا ہے نا کی کسی پارٹی کھوتا جو کار بیاری بھاش بھائی کے سمیہ اور جنتہ کے بیچ میں ہم جہاں جہاں دیش میں گئے ہیں دس سرکار کو دے دیا ہوتا دی آج موضی ترقی کر رہا اور بھی ترقی ہوتا جو کام ہوتا ہمارے دیش کام کانگری سمیہ میں ہمیں کھوکے کا حساب دیتا تھا راؤنڈ کا آج بھارتی جنت سیست پائر ہوتا تھا گول گول آگت ہیں تو آج بھی مطلب ہم لوگ کو سب دائیں دی اٹل جی نے فنسنگ بنایا آج